یا پھر یہ کرتے ہیں جو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ آئے گا جس پہ زیادہ لائک ہوں گے نا وہ نام اس کا رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو پاکستانی سٹیل میں نہ کھایا جائے کم فلوز آجا کم فلوز ایکسپنسیو مانشاءاللہ اب 100.000 السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ادھر نیو بلوگ واج مانشاءاللہ دوب نکلی ہوئی ہے بہت زبردست ابھی جاتے ہیں یار چھات پہ اس سے پہلے کوئی چیز کھا لیں یار ہمارے شربت جو بھی اس کو نام دے لیں اس میں کیا کہتے ہیں انجیر بادام بس بسم اندار مانہی تو آج نا زبردست یہ ہر دوب نکلی ہوئی ہے مزار ہے مزرب ٹھنڈ ہے اور ساتھ میں دوب ہے آپ کا بھائی آگیا چھات پہ انجوائے کرنے تو کیا سین ہے یار ماشاءاللہ اسلام علیکم جناب کی حال چال نے آئے یار میں اوپر آتا ہوں چھات پہ تو ایک کبوتر تو یہ بیٹھا ہے اور دوسرا یہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا تو یار ابھی تک اس نے بچہ کیوں نہیں یہ تو اس کا انڈہ خراب ہوا پڑا ہے کیڑے لکھی ہیں یہ خراب ہے میرے خیال میں جگہ خراب ہے اب یہ بھی بچارہ بیٹھا ہوا ہے میرے خیال میں انڈوں پی بیٹھا ہے کوئی سیٹ اپ کرنا پڑے گا ایسے تو ان کی انڈے خراب ہو رہے ہیں نیچے بچے بچارے اس کے لئے کوئی سیٹ اپ کرتے ہی نہیں جارے ایسے یہ جگہ بہت پرانی ہے کسی بنگالی دوست نے یہ بنایا تھا پورا اور اب میرے خیال میں وہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اس کا کیا حال کیا جائے ایسے تو یہ بچے دیتے ہیں اور نیچے سے انڈہ خراب ہو جاتا ہے کوئی سیٹ اپ کرتے ہیں یار اور ویسے یار میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی تھنڈ میں یہ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اگر بچے ہو بھی گئے تو اتنی تھنڈ میں یہ کیا کریں گے اس کو کوئی نہ کچھ کرتے ہیں یار کوئی سیڈوں پر کوئی چیز لگاتے ہیں کوئی گرم وغیرہ محول ان کے لئے کرتے ہیں اور یہ صفائی بھی کرواتا ہوں میں یار ان کے بچے تو ضائع نہ ہو اچھا سیٹ اپ تو اس نے بہت ہی زبردست بنایا تھا لیکن میرے خیال میں کافی عرصے سے وہ یہاں سے چلا گیا کیونکہ یہاں پہ تو بیچارے بہت کبوتر مرے پڑے ہیں اور بہت ہی مجھے لگتا ہے اوپر کوئی آیا ہی نہیں یہاں پہ چھت پہ نہ ہی نے کوئی چیز دی ہے تو وہ بیچارے ایک ایک کر کے مر گئے ہیں یہاں پہ سارے سارے جی کبوتر ہیں بیچارے سارے مر گئے ہوں گے ادھر کسی نے کوئی چیز ڈالی نہیں ہونے اوپر کوئی آیا نہیں ہونا تو وہ جب لڑکا چلا گیا تو بیچھے سارے بیچارے مر گئے اب یہ مرے کبوتروں سے بھری پڑی ہے یہ والی بیلڈنگ چھت ہے کتری بوتروں پر بھری پڑی ہے یہ جو اسکین بھائی کی لڑو کھڑی ہے اسکین بھائی کیا نام ڈن کی ہے اس کا لڑو ٹھیک ہے یا پھر یہ کرتے ہیں جو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ آئے گا جس پہ زیادہ لائک ہوں گے وہ نام اس کا رکھیں گے ٹھیک ہے میں نے تو رکھا ہے لڑو ہاتھا کیا پانی پروانیں لگی ہیں یہ جو ساری شاپ ہے یہ ہیں ڈیڈی یہ ڈیش والی ہیں یہاں پہ ایسے بیٹھتے ہیں جو ادھر دوست مطلب که ڈیش والا کام کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اسے کسٹمر آتا ہے گاڑی آتی ہے یہاں پہ رکھتی ہے اور یہ جاتے ہیں ان کے ساتھ کام وغیرہ کر کے آتے ہیں ساوڈیا میں یار مطلب کہ ایسا سین ہوتا ہے اب یہ گاڑی والا آیا ہے نا اب یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی کسٹمر کوئی ادھر لے جائے گا کوئی کام کروایا گا اپنا مطلب گھر کا بجلی کا اب ادھر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا صرف میں بیٹھا ہوں تو میں تو یہ کام کرتا نہیں ہوں میں تو LED رپیرنگ کرتا ہوں یہ ڈش وغیرہ کا کام کروانے کے لیے نا یا کوئی بھی چیز اس طرح لے جاتے ہیں ہم اس کام کے لیے آئے تھے وہ کروانے کے لیے اس طرح پانی آتا ہے پینے والا اسلام علیکم کیا حال ہے جی یہ پانی کہاں سے لے کر آتے ہیں اکاریا سے اکاریا سے یہ پینے والا پانی یہ پانی کھاں گیا یہ پانی کھاں سے لے کر آتے ہیں یہ محفتہ آ رہا ہے یہ فلٹر ہوتا ہے یہ فلٹر ہے واپس یہ پانی کھاں پانی کھاں سے لے کرے گاں یہ ایک کھاں کیاں کا کریل بہتا ہے دوریل بہتا ہے کیا بھارا کبھی کبھی پیری ملتا ہے کیا بھارا کبھی کبھی وہاں پیشہ ہی نہیں ہے کھلت سوڑو اچھا ماشاءاللہ اچھا کام اچھا کرتے ہو آپ کام شامل نہیں ہے آج کل بلکل کام نہیں ہے پورا مدرسہ چھوٹی ہے چھوڑی ہے ریال آتا ہے کبھی دیر سو ریال آتا ہے پورا دن لگانے کے بعد ابھی نہیں ہے ابھی بینکل نہیں ہے ابھی پچاس ریال سارت ریال آتا ہے وہ کھانے کا پیسہ بین پیٹول کا پیسہ ہوئی ہے اچھا تو آئی یار سارا دن شاپ پہ کام کرنے کے بعد آپ کے بھائی کا پلان بنتا ہے کہیں گھومنے جاتے ہیں اور آج ہم کافی دنوں کے بعد آپ نے ایک پرانے دوست سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ ہے ہمارے پیارے فرینڈ ابراہیم بھائی ابراہیم بھائی آج بہت دنوں کے بعد ہمیں ملے ہیں یار کیسے ہیں بیکل الحمدللہ اور سین ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو سین ابھی کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہاں پہ ہیں تو یار آج ہم آئے ہیں ایک کافی شاپ پہ اور یہ حافر الباطن کی فیمس کافی شاپ ہے تو آج میں نے ابراہیم بھائی کو بولا کہ آج چلتے ہیں کہیں سے کافی پیتے ہیں تو ہم آج آتے ہیں جی سیکریٹ سیکریٹ کافی کے سین کچھ ایسی ہیں سلاندھے بھائی صاحب ہماری کافی آگئی ہے اور ساتھ میں پریشان آگیا ہے اور ماشاء اللہ کیا خوبصورت دل بنا کے دیاں جی ابھی جی کافی پیتے ہیں جی اور ساتھ میں گرم گرم کیا کہتے ہیں یار لو آرہی ہے پلاسٹک ہی ہے اس کو پاکستانی سٹیل میں نہ کھایا جائے یہ پہلے زبا کرنا ہے صحیح بات ہے پاکستانی سٹیل اپنا ہو یار یہ کام سہی ہے یہ چیز ایسے کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مزہ ہے یار اس کا سپینش لے دے ابھی تو اس کا دل بھی خراب ہو گیا زبردست ہے یار تھوڑی نہ ہلکی ہلکی سی مگر تھند ہے تو میں نے سوچے ابراہیم بھائی کا نا تھوڑا سا آپ کو بھی بتا دیں ابراہیم بھائی ہے کون کیسے ملاقات ہوئی میری یار اور کب سے ہیں ابراہیم بھائی یہاں پہ تو تھوڑا سا بتاؤ یار ابراہیم بھائی تقریبا ہو گیا سال میرے دوست ہیں بھائی ہیں ابراہیم بھائی کو یہاں پہ نہ تیس سال ہو گیا ہے تقریبا تو یہاں پہ تیس سال آپ ابراہیم بھائی سے پوچھتے ہیں یار ابراہیم بھائی کرتے کیا ہے آپ کے علم پہ بھی اضافہ ہو جائے گا تو بتائیں یار ابراہیم بھائی آپ آڈیونس کو تھوڑا بہت کہ آپ کیسے آئے مطلب کیا کرتے ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو حسن بھائی کی پیاری اوڈینس کو ویلکم بیک ہمارا اتنا دنوں بعد کا یونین اچھا حسن بھائی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہم لیٹ نائنٹین نائنٹی سکس میں آگئے تھے سعودی عرب تب فیملی پوری ادھر تھی پھر آہستہ آہستہ جب ادھر ہماری ایڈوکیشن کا مسئلہ بنا تو میری ہاپ فیملی پاکستان خیفت ہو گئی صحیح ہم پھر ادھر جو کاروبار تھا کاروبار کے لیے پھر ہم ادھر رہے ہیں میں میرا بھائی دو بھائی ہم ادھر رہے ہیں باقی ہم نے اپنے والدین کو اور چھوٹے بھائیوں کو پاکستان بھیجی اس کے بعد جو ہمارا بیسنس ہے ادھر وہ ٹیلرز کا ہماری ورک چوب بھی ہے اور سپیر پارٹس کا بھی مانشاءاللہ اب تو آپ کا چینل بھی کافی گروہ کر گیا ہے اور ہمارے ابراہیم بھائی مانشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں انفرمیٹک ویڈیو پورے تیس سال ہو گیا ہم ابراہیم بھائی کو اور مانشاءاللہ فل ایکسپیرینس ہے یہاں پہ سعودی عربیا کا مجھے بھی کوئی چیز کی اگر سماجھ نہ آ رہی ہونا تو میں ابراہیم بھائی سے پوچھتا ہوں کہ ادھر جانا ہے یار یہاں پہ ہسپیٹل کون سا ہے تحمیم کروانی ہے سارا نالج مانشاءاللہ ابراہیم بھائی کے پاس ہے تو میں تو پوچھ لیتا ہوں بے فکر ہو کے اگر آپ کو بھی کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو نیچے چینل میں لنک بھی ہے ابراہیم بھائی کا جا کے سبسکرائب بھی کرنا اور دیکھنا ابراہیم بھائی کا کونٹینٹ بھی انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو اگر انفرمیٹک ویڈیو آپ کو چاہیے سعودی عربیا سے ریلیٹیڈ سارا میرا بھائی دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر حسن بھائی یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی علم ہے آپ لوگوں میں صحیح بات ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا کوئی نیا بھائی آیا ادھر تو یار اس کو شوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جو کوئی بھی کچھ نہیں بتاتا تو یہ گوگل بتاتا ہے صحیح بات ہے یوٹیوب ہے یار میں اپنی بات کرتا ہوں یہ سارا جو یوٹیوب کا مجھے نالج آیا صرف یوٹیوب کو دیکھ دیکھ کے سارا کچھ میں نے سیکھا ہے ایڈٹنگ ہو گئی جو بھی جو بھی آج میں جس مقام پہ ہوں جو بھی ویڈیو وغیرہ بناتا ہوں سارا یوٹیوب پہ دیکھ کے سیکھا ہوں اور آج کال تو یہ سین چاہ رہا ہے کہ آپ کو ٹویشن وغیرہ یا کوئی اکیڈمی جوان کرنے کی ضرورت ہی نہیں سب کچھ یوٹیوب پہ مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ آپ تو سعودی عربیا میں بھی کافی بلوگر آ رہے ہیں جو آپ نے دیلی لائف بھی دکھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ انفرمیشن بھی دے رہے ہیں پہلے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا سین ہے یہاں پہ کیسے لوگ رہتے ہیں کیسے نہیں رہتے ہیں تو ماشاءاللہ ابراہیم بھائی اپنا کانٹنٹ بناتے ہیں آپ وزٹ کرنا لازمی جا کے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو انسا محنتی انسان ہے وہ ہی ادھر کامیاب ہے صحیح بات ہے جو اگر ہے نا کسی کو کہ یار چلو دیکھی جائے گی یہ بھی ہو جائے گا یہاں پر ایسے آپ پردیس میں اگر آؤ تو اپنا ایک ویجن لے کے آؤ ایک ہمت ہو کہ یار میں نے یہ پاس کرنا ہے حسن بھائی اپس این ڈاؤنس زندگی میں آتے ہیں صحیح بات ہے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں صحیح بات ہے کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو کچھ بندوں کو یہ گلا ہوتا ہے کہ یار ہمارا کفیل ٹھیک نہیں ہے کچھ بندوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں نوکل اچھی نہیں مل رہی ہے صحیح بات ہے تو اگر آپ زیرو سے سٹارٹ کری رہے ہو پوری لگن کے ساتھ کرو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہے صحیح بات ہے حسن بھائی اور میں ایک ساتھ آپ کو انشاءاللہ 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 چیلنج کریں گے اور ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو بنائیں گے یار زبردست سعودی عربیہ کی لائف دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہمارے جو سبسکرائب ہیں ان کے لیے ہم نے ضرور محینے میں اگر سٹرگل کرنی ہے تو ہفتے میں کوشش کریں گے تو دو لوگ ضرور اکٹھیں گے صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو ہم دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دوست کچھ پیٹھے ہیں انہوں نے بولا کہ آپ کا کچھ چینل ہے یو ڈیو کا تو میں ان کو اپنا چینل نکال کے دیتا ہوں پھر سبسکرائب بھی کروا لیتا ہوں یار آپ بھی کر دینا سبسکرائب اگر محصر یار یہاں پہ نا ہیوی کانٹینٹ مل گیا میں بھائی کے پاس ہے تو ان سب میں سے ایک لڑکے نے بولا کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے تو اس کی تھوڑی بہت ویڈیو بنا دو یار کام فلوس آجا کام فلوس ایکس پینسیو ویری انکسیو ماشاءاللہ اب ون ہندرد تھاؤزن ماندرد مانشاءاللہ 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 تو یہاں پہ کرتے ہیں اپنے ولوگ کا دی اینڈ اور جلدی سے سبسکرائب کر دو لائک کر دینا شیئر کر دینا کومیٹ کرنا نہ بولنا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ